امیت سر ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں امیت سر اس سمیں درشکوں کے بیچ میں کافی کچھ سر ڈر بنا ہوا ہے فیر بنا ہوا ہے روز صبح اسکرین اپ تو دیکھنا ہی لوگ نہیں چاہتے کیونکہ دیکھتے ہیں تو نقصان ہی دیکھنے کے لیے ملتا ہے سر کافی کچھ جو ڈیٹا ہے وہ کافی ڈرہا رہے ہیں میں پہلے ایک بار درشکوں کے لیے فیس ڈی آئیس کی بائنگ سیلنگ کا ڈیٹا بتا دیتا ہوں فیس نے اکٹوبر منت میں ابھی تک کل تک کا فگر ہے ایک اکٹوبر سے لے کر اور 22 اکٹوبر تک 86,460 کروڑ روپے کی سیلنگ کر دیا تو یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ ڈیٹا جو کی ایف آئیس کا ہے ڈی آئیس کی بائنگ اگر ایک اکٹوبر سے دیکھیں اور کل تک تو قریب 83,272 کروڑ روپے کی تو سنستھاگت نویشکوں کے اگر نیٹ میں سیلنگ دیکھیں تو ہارڈی 3,000 کروڑ روپے ہے لیکن ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کےول 3,000 کروڑ کی سنستھاگت سیلنگ سے انویسٹرز کو کتنی ویلتھ ہی روزن ہوا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ایک اکٹوبر کو انڈین مارکٹ کی جو ٹوٹل مارکٹ کیپ تھی وہ تھی 4,75,96,284 کروڑ اور یہ پرسوں کے سطر میں یعنی کہ 21 اکٹوبر کو 45,4,53,56,368 رہ گئی اور کل اس میں قریب 9,000,000 کروڑ کا نقصان لگا تو ایک اگر پورے اکٹوبر مہینے میں دیکھیں تو قریب 31,50,000 کروڑ روپے کی مارکٹ کیپ انڈین مارکٹ کی وائپ آؤٹ ہو چکی ہے وہیں اگر گیول کل کل میں دیکھیں تو قریب 9,000,000 کروڑ سے زیادہ کی مارکٹ کیپ وائپ آؤٹ ہو چکی ہے امیت سر کافی سوال ہیں درشکوں کے مند میں اور وہ میں سوال ہی لینا چاہتا ہوں سر یہ بھارت میں جو یہ ایف آئیز نے سب سے بڑی سیلنگ کر دیا یہ کب تک چلے گی بیوک آئی تینک اس ٹائم جو سب سے بڑا جو چنتہ کا وشے ہے انڈین انویسٹرز کے لیے وہ میرے حساب سے ایف آئی آئی سیلنگ نہیں میرے حساب سے چنتہ کے وشے کیول دو ہیں اور انہی کے وجہ سے ہی جو ہے ہم ایف آئی آئی سیلنگ بھی دیکھ رہے ہیں اور انہی کے وجہ سے یہ مارکٹ میں جو آپ یہ آپ نے بتایا کی تقریبا 31-32 لاکھ کروڑ کا جو ہے نفسان ہوا ہے پچھلے تین ہفتے میں یہ انہی دو وجہوں کے وجہ سے ہے پہلی وجہ ہے ہماری جو ایکنومک سلوڈاؤن ہے وہ تھوڑا انٹینس ہوا ہے پچھلے دو تین مہینوں میں اور جو اربن کنزامشن کا جو بیس ہے وہاں پہ جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ کافی خراب آ رہا ہے کنزیومر ڈیوریبل سے لے کے آٹو موبیلز سے لے کے اور آگے تمام کیٹگریز میں جو ہے ہمیں سٹریس دکھتا ہے اربن کنزامشن میں اور اربن کنزامشن ایک بہت بڑا حصہ ہے ہمارے جی ڈی پی کا تو میں سمجھتا ہوں ایک چندہ کا وشہ وہ ہے اور دوسرا چندہ کا وشہ ہے جو ہمارے کارپیٹ ریزلٹس جو آ رہے ہیں جو جون کوارٹر تھا اس میں بھی ریزلٹس اچھے نہیں آئے تھے اور جو اور جو ای پی ایس گروہ تھی وہ لوڈ سنگل ڈیجٹس میں تھی مگر لوگوں نے اس کو ون آف کر کے جو ہے وہ اس کو اگنور کر دیا اور مارکٹ نے وہ ریزلٹس آنے کے باوجود بھی مارکٹ ہائر ہائی بناتا ہی چلا گیا اگلے کئی ہفتوں تک مگر اس بار پھر جو ہے وہ ریزلٹس سیزن کافی میڈیو کر جا رہا ہے اور پچھلی بار سے بھی تھوڑا خراب ہونے کا اندیشہ ہے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید زیڑو گروہ کے قریب ہوئے گا اس بار پارپیٹ ارننگز یار آن یار آئی ٹھنگ یہ دو سب سے بڑی چنتہ کی وجہیں باقی جو فائی سیلنگ ہے اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے کم ہوئی بھی ہے تھوڑی سی انٹینسٹی کم ہوئی ہے مگر یہ میں سمجھتا ہوں آنے والے سامنے میں اور کم ہو جائے گی مگر یہ جو دو جو بیسک جو وجہیں ہیں ہمارے مارکٹ کے انڈر پرفارمنس کی ان سے ابھی ہمیں جوجنا پڑے گا کچھ سمیں تک and i am hoping festive or wedding season جو ہے وہ بالکل اپنے بہت کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے peak levels کے قریب جانے والا ہے تو شاید جو ہے ہو سکتا ہے کچھ consumption جو ہے وہ patterns better ہوئے but definitely یہ دو وجہ جو ہیں ان کے یہ ہم سب کو جو ہے سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ کیا انڈین market میں peak shows جو ہیں وہ اتنے ہونے چاہیے جبکہ ہمارا earning slowdown بھی ہے اور ہمارا economic slowdown بھی ہے سر ایک اور important سوال جو کی درشکوں کے من میں چل رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے سب کچھ ہوگا لیکن یہ دور کتنا لمبا چلے گا لوگ تین مہینے کا mindset لے کر چلے چھے مہینے ایک سال دو سال کتنا لمبا mindset لے کر چلنا پڑے گا جو ان کے portfolios میں share first چکے ہیں کب اچھے دن لوٹ پائیں گے ویوک میرا ایسا ماننا ہے کہ یہ والا جو phase ہے شاید بہت جلدی ہی ختم ہونے والا ہے اگر میں short term کی بات کروں دیکھیں میں ابھی short term کی بات کروں میں اگلے دو تین مہینوں کی بات کروں تو یہ ہم سبھی کو افگت ہے کہ ہم seasonally جو ہے ایک بہت favorable period میں جا رہے ہیں markets کے لیے اور november two uh December and first half of January یہ traditionally ایک markets کے لیے بڑا اچھا period رہا ہے ایک دوسرا ابھی بھی جو ہے وہ domestic investors جو ڈی آئی آئیز جو ہیں ان کے پاس ابھی بھی sufficient buffers ہیں اور inflows بہت robust ہیں اور جہاں تک مجھے معلوم ہے علاقی یہ numbers ابھی officially نہیں آئے ہیں October میں کافی اچھے lump sum flows بھی آئے ہیں apart from SIPs تو یہ پیسہ ابھی آنے والے sumوں میں جو ہے یہ پیسہ invest ہوئے گا یہ ایک اور good news ہے FII selling کی جو intensity ہے وہ کم ہو رہی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دو تین ہفتوں میں یہ FII selling جو ہے وہ practically جو ہے وہ zero کے قریب آ جائے گی fresh selling تو یہ بھی جو ہے ایک بہت اچھا factor ہے سو full ملا کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو concerns ہیں وہ long term ہیں اور وہ genuine concerns ہیں آپ ان کو جو ہے وہ ignore نہیں کر سکتے مگر in the near term میں سمجھتا ہوں کہ ایک market فرز سے رہ کرنے کے لئے تیار ہے اور مجھے رکھتا ہے ابھی ہمیں consolidation phase میں چلے گئے ہیں جو most of the damage جیسا آپ نے بتایا 32-33 لاکھ تروں کا damage ہوا ہے اکٹوبر میں most of the damage جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے ویویک ابھی جو ہے کوئی بہت بڑا damage نہیں ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم consolidation phase میں کچھ time چلیں but جو نویشت یہاں پہ at these levels اگر کوئی buying کرنے کی جو ہے اگر کوئی شمتہ رکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو near term میں ایک ٹھیک تھاک جو ہے وہ profit ملنا چاہیے but longer term جو ہمارے جو concerns ہیں اور جو market کے concerns ہیں ان کو ہمیں waitage دینا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہمیں اگلی selling کی opportunity ملے وہاں پہ جو ہے وہ ہمیں lighten up ہونا پڑے گا اپنی longer term position سے کیونکہ جو یہ economic اور earning slow down ہے یہ ابھی کوئی بہت زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا repriev مل جائے wedding اور festive season کے کارک مگر یہ issues ابھی رہنے والے تو اس لئے یہ یہاں پہ ایک disconnect ہے between the longer term and the near term near term میں آپ تو کہہ رہا ہوں کہ market is a buy in my opinion جو بھی یہاں پہ اگلے کچھ دنوں میں نویششک buy کریں گے ان کو profit ملے گا مگر ان کو وہاں جب market تیز ہوئے گی شاید ان کو اپنی longer term positions کو lighten up کرنا کٹے گا جی کچھ درشک بھی سر پورٹفولیو سے جڑے ہوئی سوال پوچھ رہے ہیں راہل جین جی کا سوال ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ سر جی ایم فنینشل مورپین لیب بہت سارے انہوں نے اپنے پورٹفولیو میں قریب چوبیس سٹاک رکھے ہوئے ہیں اوورال ان کا پورٹفولیو ٹین پرسنٹ ڈاؤن ہے فنڈامنٹلی سٹرونگ ہیں ان کے شیئر کیا ان کو کوئی exit تو نہیں کرنا سر پورٹفولیو بنا ہوا ہے ٹین پرسنٹ ڈاؤن ہے رکھ لیں اپنے پورٹفولیو کے شیئر انہوں نے کچھ example کے طور پر دو تین شیئر بتا دیئے تھے دیکھئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹین پرسنٹ اگر ان کا پورٹفولیو ڈاؤن ہے تو اس کا کلیئر ہے کہ ان کے پاس تھوڑے ہائی بیٹا سٹاکس ہیں ان کے پاس یہ fmcg فارما اور آئی ٹی ٹائپ کے سٹاکس شاید بہت زیادہ نہیں ہیں ان کے پاس normal cyclicals industrials financials banking اس ٹائپ کے سٹاکس ہیں اور ہو سکتا ہے ان میں سے کئی سٹاکس جو ہیں وہ mid cap اور small cap category میں بھی ہوں گے جیسے ایک کا جو نام بتائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو یہ hold کرنا چاہیے اپنا پورٹفولیو میں ابھی آپ کے پورے پورٹفولیو میں تو میں نہیں جانتا ہوں exactly کیا کیا سٹاکس ہیں ان کی کیا کیا weightages ہیں کیا acquisition prices ہیں اور ہرے سٹاک میں کتنا آپ کو جو ہے ابھی loss دیکھنے کو مل رہا ہے in this month مگر میرا ایسا ماننا ہے کہ آپ کو نکلنے کی جلدباجی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ نویش کرنے کا سمیں ہے یہ نکلنے کا سمیں نہیں ہے مگر ہاں آپ کو جو ہے اگر ایک ریالی ملتی ہے نویمبر دسیمبر جانوری کے بیچ میں تو definitely جو ہے آپ کو اپنے پورٹفولیو کو lighten کرنا چاہیے اور وہاں پہ جو ہے آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کئی سٹاکس میں actually profits ہوئیں گے کچھ میں ہو سکتا ہے cost پہ جائیں اور ایکار ہو سکتا ہے loss پہ بھی جائیں مگر وہاں پہ آپ کو جرور اپنے پورٹفولیو کو lighten کرنا چاہیے but right now یہ اچھے سٹاکس میں خریدنے کا سمیں ہے یہ پیچنے کا سمیں نہیں ہے جی ایک ہماری درچک ہیں سر رینہ جی انہوں نے اپنی کچھ چیزیں بتائی ہیں کچھ counter Asian paint Titan اور warun beverages میں کچھ سر یہ لگتا ہے کہ یہ comfortable levels ہیں یہاں پر buy کرنا چاہیے ان کو دیکھیں میں میں جو ہے ٹائٹن ایسا کمپنی بہت اچھی ہے مگر valuations کافی stretch ہیں تو میں ابھی ٹائٹن میں میں ویسے اگر پرس سے اگر ہم سٹاک کو دیکھیں تو میں ٹائٹن میں ایسا سٹاک زیادہ گلش نہیں اور کافی سمیں سے نو مینس لینڈ میں رہا ہے اس شیئر میں کوئی ہم نے کوئی بڑی مومنٹس جو ہیں وہ نہیں دیکھی ہیں اور اس نے پچھلے دو تین سال کے مارکٹ کے گل رن کو کافی انڈر پرفارم کیا ہے تو مجھے یہاں پہ بھی کوئی بہت زیادہ آشائیں نہیں ہیں آہ بٹ میں یہ مان کے کیا آہ ویوے کیا ان کے پاس یہی تین سٹاک سے پورٹفولیو میں یا انہوں نے انہوں نے انہی کے انہی کے لیے پوچھا ہے کہ یہ ان کے پورٹفولیو میں میجرلی تین سٹاک ہیں اور انہوں نے پوچھا کی کیا ان levels پر average کرنا ٹھیک رہے گا جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ fresh buying کر سکتے ہیں تو کیا یہ تین سٹاک ہیں ان تین میں سے کچھ کسی میں بھی particular ایک میں دو میں تین میں کسی میں کوئی لگتا ہے کہ average کرنا چاہیے ان کو نہیں میں رینہ جی کو ایوریج کرنے کی صلحہ نہیں دوں گا مگر میں یہ جرور مانتا ہوں کہ یہ نویش کرنے کا اچھا سمیہ ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ان سٹاکس کو ابھی آپ آن ہولڈ رکھئے مگر آپ جو پیسہ آپ ڈالیں گے وہ آپ دوسرے سٹاکس میں ڈالیں اور یہ جو ہے اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ نے پچھلے والے پروگرام بھی دیکھے ہیں اسی چینل پہ تو کئی سٹاکس کے بارے میں بات ہوئی ہے ایم شور ان میں سے کئی آؤٹ فارم کریں گے تو میں آپ میں ان کو یہ صلحہ دوں گا کہ یہ خریدنے کا سمیہ ہے بٹ نوٹ نیسیسیریلی دی سیم سٹاکس ٹائٹن ورن بیوریج اور ایشن پینٹس کے علاوہ بہت سارے سٹاکس میں اپنے طرف سے بھی کچھ سٹاکس میں آپ کو ریکمینڈ کر سکتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ بھارت پر ایک اچھا سٹاک ہے او این جی سی اچھا سٹاک ہے آئی جی ایم جی ایل منہ پرم میں پچھلے کچھ دنوں میں بہت بڑا پرائیس ڈیمیج ہوا ہے مگر ایک کمپنیاں ہی جانے نہیں والی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایسے سٹاکس میں جو ہیں اب آپ بائنگ کریں اور جب مارکٹ میں اسی آئے آپ یہ جو اب آپ سٹاکس خریدیں گے ان میں بھی آپ راکمنٹ کو کریں اور جو آپ نے پہلے بھی لیے ہوئے میں سمجھتا ہوں آپ کو ان کو بھی تھوڑا لائٹن اپ کرنا چاہیے مگر وہ سٹیج ابھی نہیں ہے وہ سٹیج آئے گی شاید دسمبر یا جانوری کے مجھے میں ابھی تو خریدنے کا ٹائم ہے but not necessarily the same stocks بالکل تو میم آپ انہی سٹاکس کو چھوڑ کر جو سر نے بتائے ہیں لائک کا بی پی سی ایل اور آئی جی ایل ایم جی ایل اس طرح کے سٹاکس میں ایکسپوزر بنائیں تو آپ کو ہوتا ہے نا کہ جو ریٹرن آپ کو مان لیجے دس پرسنٹ کا ریٹرن آپ کا نیگٹیو چال ہے آپ کو دس پرسنٹ ہی اپنا کور کرنا ہے تو وہ دس پرسنٹ آپ کا کچھ دوسرے سٹاکس سے بھی ہو سکتا ہے وہاں جلدی ہو سکتا ہے جہاں ویلیویشن ٹھیک ہے سر امیت سر کچھ ایک اور جو پرابلم انڈین مارکٹ میں چل رہی ہے وہ ہے کہ لوگ یہی مانتے ہیں کہ چین کا مارکٹ بڑھتا رہے گا تو کیا بھارت کا مارکٹ گرتا ہی رہے گا یہی اب اسٹراتیجی ہمیں فالو کرنی پڑے گی کیا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ابھی تو ایف آئیس کی کیونکہ ایک پرسنٹ ہی ان کے اوورال پورٹفولیو کی سیلنگ گئی ہے انڈین مارکٹ سے ٹین بلین ڈالر کے پار ان کی سیلنگ ہوئی ہے اور نو سو پچاس بلین کا ان کا قریب انڈین مارکٹ میں پورٹفولیو ہے تو ابھی انہوں نے تو ایک سوہ پرسنٹ کی سیلنگ کی ہے ہمارے سارے سٹاکس بیس سے تیس پرسنٹ ڈیمیج ہو چکے ہیں دیسپائٹ دا فیکٹ کی ڈی آئیز اتنی اچھی بائنگ کر رہے ہیں کیا یہی نیتی رہے گی سر دوسرا کہ یہ جو چائنہ کا میں ایک سکرین پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں انڈین مارکٹ اور چائنیز مارکٹ کا کمپیریزن ایک مہینے میں چائنہ مارکٹ تو اکیس پرسنٹ چلائے اور انڈین مارکٹ پانچ پرسنٹ گرائے ویلیویشن ابھی بھی انڈین مارکٹ کی قریب ساڑھے تیس اور چائنیز مارکٹ کی قریب چودہ چل رہی ہے وہاں پالیسیز تھوڑی سی فیور میں جا رہی ہیں وہاں پر ریٹ کٹس ہو رہے ہیں لگاتر ہمارے ہاں پر ابھی ریٹ کٹ کی کوئی بات بھی نہیں ہو پا رہی ہے وہاں پر ریفارمز بھی کافی تیجی سے ہوئے ہیں کہ جو ان کی جو رکی ہوئی پروپرٹیز تھیں اس کو اسٹیٹ گورنمنٹس کو خریدنے کے لیے بانڈز کی پرمیشن دی گئی میجر ریفارم ہے وہاں کے لیے یہاں پر ریفارم آلیڈی ہو چکے ہیں تو ہم کافی کچھ اس کے فل بھی کھا چکے ہیں لیکن اب کوئی ریفارم فیلال میجر نہیں دیکھ رہا ہے ریگولیٹر یہاں پر تھوڑے سخت ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایف انڈو کے بھی لٹس کافی لٹس کے سائز بڑھا دیئے ویکلی ایکسپائری بھی بند کی ہے وہاں پر ریگولیٹر ایزنگ مارڈ میں آ چکے ہیں وہ شیئر بائی بیک کے لیے باتیں کر رہے ہیں انٹرس سویپس کی بات کر رہے ہیں سر کیسے دیکھیں چائنیز اگر میں ایک انویسٹر ہوں چائنہ کے مارکٹ کو دیکھ کر ہی اپنی سٹرٹیجی بنا لوں مارننگ میں کی چائنہ بڑھا ہوا ہے تو انڈیان مارکٹ کو آج ڈیمیج لگنے والے میں اس سٹرٹیجی سے بہت زیادہ سہمت نہیں ہوں اس سمیں کیونکہ دیکھئے میرا ایسا ماننا ہے کہ یہ کوئی چائنہ ورسز انڈیا کا کوئی یہ کوئی یہ ٹی ٹوینٹی یا کوئی ون ڈے میچ نہیں ہو رہا ہے ہاں پہ ایسا بلکل نہیں ہے کہ اگر چائنہ بڑھے گا تو انڈیا کو ہی گرنا پڑے گا دیکھئے جو ہوا اکٹوبر میں میں مانتا ہوں آپ کی بات میں وجن ہے یہ بات بلکل صحیح ہے کہ ایف آئی آئیز نے شروع میں اکٹوبر کے پسٹ ہافت میں جو سیلنگ ہوئی تھی وہ جو ہے وہ انڈیا سے جو ہے وہ پیسہ نکلا تھا اور اس میں سے کافی پیسہ چائنہ گیا تھا یہ یہ انڈینائیبل فیکٹ ہے آپ سمجھے یہ کیوں ہوا تھا یہ اس لئے ہوا تھا کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں میں انڈیا کی مارکٹ بہت بڑھی تھی اور چائنہ کی مارکٹ گری تھی تو اس کے وجہ سے جو ایم ایسی آئی امرجنگ مارکٹس میں انڈیا کی ویٹیج جو ہے وہ چائنہ سے زیادہ ہو گئی تھی مگر چائنہ ایکشوری جو ہے بگر ایکانومی بھی ہے اور چائنہ ایکشوری بگر مارکٹ بھی ہے تو اس کے وجہ سے کچھ پیسہ جو ہے وہ انڈیا میں آیا تھا جولائی آگست سپٹیمبر میں جو کی انہوے چائنہ کے ایکسپینس پہ آیا تھا کیونکہ ان کی ویٹیج کم ہو رہی تھی اور انڈیا کی ویٹیج بڑھ رہی تھی اور اکتوبر میں وہ ٹھیک ریورس ہوا کیونکہ انہوں نے کچھ میجرز ناؤنس کی ہے جس کے وجہ سے ان کی مارکٹ بہت زیادہ بڑھی تو ان کی جو دوبارہ جو ویٹیج ہے وہ بڑھنے لگ گئی اور چونکہ ایم ایسی آئی مجھنگ مارکٹ کے دو ہی بڑے حقی ہیں چائنہ ہے پہلا انڈیا تھا اور پھر اس کے بعد چائنہ تھا دونوں ملا کر جو ہیں انڈیا کو بیچنا پڑا کیونکہ انڈیا کی ویٹیج کم ہو گئی اور چائنہ کی ویٹیج بڑھ گئی مگر وہ پروسس کلکل کمپلیٹ ہو چکا ایسا نہیں ہے کہ اب جو آپ سیلنگ دیکھ رہے ہیں وہ اس وجہ سے دیکھ رہے ہیں اب جو سیلنگ آ رہی ہے یہ آ رہی ہے ہمارے وہ دو کنسرنز کے وجہ سے انڈیا میں جو کنسمشن سلو ڈاؤن ہے اور انڈیا میں جو ارننگ سلو ڈاؤن ہے اب جو ہورا ایٹ ہیز گوٹ نکنگ کے دو روے چائنہ اور آپ یقین مانیں اگر چائنہ آنے والے ٹائم میں بھی اگر اس نے اچھا کیا تو اس سے انڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا مگر ہاں میں یہ جرور کہنا چاہوں گا کہ چائنہ بھلے گی کتنے بھی میشرز انہوں نے اناؤنس کیے مگر چائنہ کی اکانومی میں بہت سیویر اور بہت سیریس پرابلمز ہیں ہمارے جو کنسرنز ہیں وہ ٹیمپریری ہو سکتے ہیں مگر جو چائنہ کے جو کنسرنز ہیں وہ لانگ لاسٹنگ اور بہت بہت لمبی عوضی تک کے کنسرنز ہیں ان کا جو پروپرٹی سیکٹر کا جو پرابلم ہے ان کا جو پروینشل گورنمنٹس کے ڈیٹ کا جو پروپلم ہے ان کا جو پورا جو اکنومک موڈل ہے پورٹی پائی پرسنٹ گراس کپیٹل فارمیشن ایسا پرسنٹیج آف جیو ڈی بی یہ ساری چیزیں ٹوٹلی انسسٹینیبل ہیں چائنہ کی اکانومی مجھے لگتا ہے آنے والے ٹائم میں آپ کو بہت بڑا ڈاؤن کم دیکھنے کو ملے گا چائنہ کی مارکٹس میں بھی جو فیل گوڈ فیکٹر آنا تھا وہ آج چکا ہے مجھے چائنہ میں اب کوئی بہت بڑا رائز نہیں دیکھنا ہے تو ایک طرف چائنہ میں آپ کو بہت بڑا رائز نہیں ہونے والا ہے ایسا میرا ماننا ہے چائنہ کی اکانومی بہت سیور پرابلمز میں ہے اور بھلے ہی اگلے مہینے دو مہینے تک وہ پرابلمز نہ آئیں میجرز کے وجہ سے مگر آنے والے ایک سال دو سال تین سال میں بہت بڑی پرابلمز کل کے آئیں گے نا کی اکانومی تو مجھے یہاں پہ نہ تو کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ چائنہ کی اکانومی اور مارکٹ میں کوئی بہت بڑا چینج ہونے والا ہے نمبر ایک نمبر دو مجھے یہ چائنہ ورسنس انڈیا بلکل بھی نہیں لگ رہا ہے جو انا تھا وہ آلڑی ہو چکا ہے جو ری بیلنسنگ ہونی تھی وہ ہو چکی ہے ایپ آئی آئی ایس کی سیلنگ اب اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے اور وہ انٹینسٹی بھی دھرے دھرے کر کے کم ہو رہی ہے سو مجھے رکھتا ہے کہ جو آپ نے چیزیں نہیں ہیں وہ لوگوں کے کنسرنز ضرور ہیں مگر وہ صرف پچھلے تین ہفتے میں کیا ہوا ہے وہ اس کو ایکسپلین کر رہی ہیں مگر اگلے تین مہینے میں کیا ہونے والا ہے وہ جو ہیں وہ بلکل بھی وہ ایکسپلین نہیں کر رہی ہیں اگلے تین مہینے میں سیچویشن جو ہے وہ بلکل پرک ہونے والی ہے کمپیرڈ ٹو وٹ وی ایف سین ان دی پریویس تری ویکس جی ایک ہمارے درشک ہیں سر وہ آپ کے لیے کافی پوزیٹیو کومنٹ لکھ رہے ہیں میں ان کا کومنٹ لے لیتا ہوں سارانشی ہیں وہ بولنے ہیں کہ سر آئی بین فالوئنگ آمیت سر ہیز ای پیوڈ جہم بلکل اور ہم بھی مانتے ہیں اور سر ان کا سوال ہے جے کے لکشمی سیمنٹ پر انہوں نے اور بی ای ایمل پر ان کا ویو ہے سر سکس منس کا انہوں نے قریب جے کے لکشمی ایٹ نائنٹی اور بی ای ایمل ایک کیا ون سو ستر کے لیے ہوئے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس میں اب کیا کریں سر اس کے اچھے دن آپ آئیں گے کیا پہلے تو میں جو ہے وہ ان کی پرشلسہ کے لیے بہت بہت آباری شاید میں اس پرشلسہ کے لائک نہیں ہوں مگر اگر ان کا ایسا ماننا ہے تو یہ میرے دن پر بڑی بانگا باقی اب ہم ان کے سٹاکس پہ آتے ہیں جے کے لکشمی سمنٹ اور بی ایمل بی ایمل جو ہے وہ کمپنی جو ہے وہ اچھی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے مگر ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ بی ایمل میں بہت بڑا رائز ہم نے پچھلے دور سخال میں دیکھ ہے ہم نے شیئر کو یہ شیئر سات سو آٹھ سو روپے پہ عموماً جو ہے وہ ٹریڈ کیا کرتا تھا آج سے دو تین سال پہلے اور وہ شیئر اب جو ہے وہاں سے آرموز چھ گنا ہو چکا ہے ان لیول سے اور آپ نے جس لیول پہ خریدہ ہے وہ تو پیفٹی ون ہنڈرڈ کے لیول پہ آپ نے خریدہ ہے وہ اور بھی بڑا لیول ہے تو میرا ایسا ماننا ہے کہ آپ کا جو بی ایمل میں لاؤس ہے وہ ڈیپنیٹری یہاں سے کم ہوئے گا بی ایمل یہاں سے بڑے گا مجھے اس پہ کافی کانفیڈنس ہے مجھے لگتا ہے کہ بی ایمل تقریباً شاید ہو سکتا ہے پورٹی ایٹ ہنڈرڈ پورٹی نائن ہنڈرڈ کے لیول پہ دوبارہ چلے جائے مگر وہاں پہ شاید آپ کو جو ہے ایک بار ریکنسٹر کرنا ہوگا کہ آپ اس ٹاک کو ہولڈ کرنا چاہتے ہیں کی نہیں کیونکہ میں بہت زیادہ شور نہیں ہوں کہ یہ آپ کے بائنگ لیول کے اوپر جو ہے وہ نیئر پیوچر میں جا پائے گا اور جے کے لکشمی سمنٹ بھی جو ہے وہاں پر بھی پرائیز ڈیمیج ہوا ہے کافی اچھا پرائیز ڈیمیج ہوا ہے جے کے لکشمی سمنٹ میں آئیشو یہ آ رہا ہے کہ ایک تو سمنٹ انڈسٹری میں پوری ہی انڈسٹری میں مارجنس جو ہیں وہ اکم کم ہوئے ہیں پچھلے کچھ کورٹرز میں جو ہے اگر ہم کمپیر کمپیر کریں گے تو آپ یہ مانکے چلیں کہ مارجنس جو ہیں اگر پہلے اگر سو روپے کا جو مارجن تھا وہ اب جو ہے وہ ساٹھ روپے کا مارجن رہ گیا یعنی کہ almost 40% reduction in margins ہے تو اس میں عمومن کیا ہوتا ہے کہ جو چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں ان کو تھوڑی زیادہ بڑی ہٹ لگتی ہے اور جو زیادہ بڑی کمپنیز ہوتی ہیں ان کو تھوڑی کم ہٹ لگتی ہے سو سمنٹ انڈسٹری میں پیارش ہونے کا ادروائیز کوئی کارن نہیں ہے وولیومس مارجنس کم ہونا ایک ضرور ایک چنتہ کا وشہ ہے مگر چونکہ پرائیس ڈیمیج ایک بہت بڑا ہو چکا ہے تو میں یہاں پہ آپ کو اس صلاح نہیں دوں گا کہ آپ اس ٹاک کو ادھر بیچیں یا آپ اس ٹاک کو اس ٹیج پہ کسی اور سٹاک میں تنورٹ کریں میں یہ آپ کو صلاح دینا چاہوں گا کہ آپ بی ایمیل اور چیل ٹاکشمیہ دوں ہی جو ہے آپ اولڈ کیجئے اور دونوں میں ہی مجھے جو ہے ایک ریکاوری دیکھتی ہے اگلے دو سلیکٹڈ ہائیٹی ہو گیا ہے اور وہاں پہ جو ہے آپ کو اپنی ہولڈ ایس کسٹر کرنا ہوگا آپ کو شاید ان کو ریڈیوز کرنا ہوگا یا ہو سکتا ہے اگر آپ کو بہت اچھا پرائیس مل جائے تو شاید ایک بار آپ کو ایکزٹ بھی کرتا ہے جی بلکل آمیت سر لاسٹ کوششن ٹی یو سر کیونکہ ہمارے درشک کافی سوال پوچھتے رہتے ہیں سر اس دور میں اب چونکہ ہم نے ایک دیکھا کی بہت سارے شیئر سے ہیں سیکٹر سے ہیں ان میں اگر میں سرکشت سیکٹر پوچھوں کی کون سا ہے سیفیس سیکٹر وہ کون سا رہے گا دیکھیں ہے تو کاؤنٹر انٹیوٹیوٹیو کیونکہ اس سیکٹر کو بھی کافی پرائیس ڈیمیج ہوا ہے بٹ میرے حساب سے آئل اینڈ گیس مارکٹنگ جو سیکٹر ہے مجھے لگتا ہے یہ اچھا کرے گا تو اس میں میں جو ہے وہ بی بی سی ایل بھی اسی میں ہے آئیو سی بھی ہے اور آئی جی ایل ہے ایم جی ایل ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک تو یہ گورنمنٹ کمپنیز ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ریلیٹڈ اگر کوئی کنسرنس اگر کسی کے ہوتے ہیں تو وہ گورنمنٹ کمپنیز میں وہ نہیں ہوتے نمبر نمبر سیکنڈ یہ جو ہے یہ بہت لو پی سٹاکس ہیں ان کے جو پی ریشوز ہیں وہ براڈر مارکٹ سے بہت بہت کم ہیں آپ کو یہ اگر آپ ان چار سٹاکس کا اگر آپ ایک پورٹولیو بنائیں گے تو آپ کا جو پی ریشو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کوئی بارہ تیرہ سے زیادہ نہیں ہوگا پی ریشو آپ کا جو کی ایک بہت اچھا پی ریشو ہے پروفٹ میکنگ کی چیز ہے ان کے جو ان کے جو ریونیوز ہیں وہ بھی کافی حد تک ایشورڈ ہیں ان کے مارجنز بھی کافی حد تک ایشورڈ ہیں آئی جیل ایم جیل میں جرور ایک پڑی سی ہٹ لگی ہے جتو کہ ان کو اے پی ایم سے جو ہے وہ جو ان کو جو سٹاک ملتا تھا at lower prices ساڑھے چھے ڈالر ایم ایم بی ٹیو وہاں پہ جو ہے وہ ٹوئنٹی پرسنٹ ان کو کم ملتے گا مگر میرا ایسا مننا ہے کہ یہ کمپنیز بنوپلیز ہیں تو ان کے پاس پرائسنگ پاور ہے اور مجھے لگتا ہے یہ اپنا پرائس بڑھائیں گی اس پرائس بڑھانے سے نا تو ان کا وولیوم آہ کم ہوئے گا بیکوز ایون دین نیچرل گیس وہیکل اس ویل بی مچ مور کمپیٹیٹیف دین اپیٹرول وہیکل تو مارجنز بھی ایونچوری سرکشت رہیں گے وولیوم بھی سرکشت رہیں گے بی ریشوز سرکاری کتنیاں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سیکٹر جو ہے آہ اچھا سیکٹر ہے دیکھنے کے لیے پر افکوارس اس کے علاوہ تمام سٹاکس ہیں اس سمیں جن کو کی بڑا پرائیس ڈیمیج دیکھنے کو ملا ہے پچھلے مہینے میں اور ایون پچھلے دو مہینوں میں اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے سٹاکس کھریدے جا سکتے ہیں یہ تو کیول کچھ تھوڑے سے اس کے ایگزامپلز ہیں مگر اس ٹائم جو ہے پرائیٹ میں آپ کو کھریدنا چاہیے اور آپ کو جو ہے وہ جہاں پہ بڑا پرائیس ڈیمیج ہوا ہے مگر جہاں پہ کمپنی کا ارننگز اور ریونیو موڈل جو ہے وہ سرکشت ہے ایسی کمپنیز کو جو ہے وہ آپ کو کھریدنا چاہیے اس سمیں بلکل امیج سر آپ نے بہت ہی اچھی انسائٹ سی ہیں اور میں ہی نہیں کافی ہمارے درشک بھی آپ کے فین ہیں اور آپ کی نالج سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کے لئے ملتا ہے کافی کچھ جانکاریاں ملتی ہیں آہ تھینکیو ویری مچ سر ہم سے جوڑنے کے لئے اپنا پریشیس ٹائم دینے کے لئے بہت بہت شکریہ بہت